بسم اللہ الرحیت محمد یاسین حاشمی ایم ایم نیوز کے ساتھ شہر اقتدار کے علاقے سنگجانی سے حاضر ہے ناظرین آج جو کہانی ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ تھانا گولڑا کی ہے یہاں پہ میرے ساتھ محمد نواز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کی چودہ سالہ بچی جو ہے تقریباً آٹھ نو ماہ سے غائب ہے اور یہ دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں پولیس میں مقدمے کا اندراج ہونے کے باوجود انہوں نے ملزمان کی نشاندہی تک کر دی پولیس کو لیکن پولیس کی ناکست تفتیش ملزمان کو فائدہ دیا دیا اور ملزم آج بھی سڑکوں پر دندناتے پھر رہے ہیں جبکہ محمد نواز صاحب جو ہے یہ اپنی بیٹی کے لیے انتہائی پریشان ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک میری کہیں بھی شنوائی نہیں ہوئی پولیس جو ہے وہ جانب دار ہوئی ہوئی ہے اور اس علاقے میں ایک چار رکنی گینگ ہے جو اس طرح کے مجبور لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ پولیس کے کارے خاص اور پولیس کے ٹاؤٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں اور وہ مجبور لوگوں کی مجبوریاں جو ہیں ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں عالی حکام جو ہیں اسلام آباد میں آئی جی اسلام آباد ایس ایس پی اپریشن آئی جی اپریشن اور ایس ایس پی صاحبان زون کے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈی ایس پی ہیں اے ایس پی اور تھانوں کے جو ایس ایچوز ہیں پچھلے دنوں جب کچھ کیس جو تھے ان کی تفتیش کے سلسلے میں سپریم کورٹ میں جسٹس چیف جسٹس آف پاکستان نے آئی جی اسلام آباد کو طلب کیا تھا اور واضح ہدایت کی تھی کہ آپ کے جو تفتیشی افسران ہیں ان کی تربیت کریں کیونکہ تفتیش میں بہت سارے فلاس ہیں وہی فلاس جو ہیں وہ آج محمد نواز صاحب پر استعمال ہوئے اور ان کی بیٹی جو ہے وہ نو ماہ سے لا پتہ ہے بقول محمد نواز صاحب کے کہ مبینہ طور پر پولیس کو سب کچھ پتہ ہے لیکن وہ بیٹی تک مبینہ طور پر پہنچنا ہی نہیں چاہتے آگے کیا کہانی ہے یہ محمد نواز جو ہیں انہی کے زبانی سنتے ہیں جی نواز صاحب جی میں ایس پی خالد صاحب کو گیاں میری بیوی زی نال ماسی زی نال میں نے کچھ کی گل کی تھی ایس پی خالد صاحب آگے کہے جی اے بچی تیری راجیاں بیچی تیری بیٹی نہیں نواز میری بیٹی ہے میں کوشت کرنا ہوں آج دردہ کوشت ہی کرنے بیٹی میری براموز نہیں کر سکے میں چوپو بیٹھا رہاں بیٹھا رہاں بیٹھا چکو لگانا رہاں گوڑا تھانے ایک تشویبت دیا دو آیا تری آیا چو سا آیا آنوں آلے تک میری کوئی یقین نہیں پولیس پر یہ رہا ہے بچی میری براموز کر کے دے سون یا نہیں دینے پچھا جڑا بندہ ہے جیس میرے گل کار تو بے فارم آندا ملکی تانے یا کدر کی تانے چھانے یا اسپی گل گیاں ہو سکے نواز تیرا بے فارم نہیں آیا ایدھر میرے کو سندھارے گل پوچھا ہونا کیا نہیں جڑا بے فارم ہونا فیالہ میں لانے ہوں ساکھ باسی جڑا بے فارم بے جاؤ فیالہ میں لگا باقی کوئی فیالہ میں لگا میں مجبور ہو گیاں در در یہ ٹھوکراں کھانا بیاں رونا بیاں بچ بچی بس تو رونا بیاں رونا بیاں آپ پریشان نہیں ہو انشاءاللہ آپ کی آواز جو ہے وہ اس وقت تمام افسرانے بالا سن رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ کی بچی ملے گی آپ جو تمام صورتحال ہے وہ بتائیں اس وقت ناظرین کو کیا بتاؤں جی میں بتانے چکا اور یہ ہی نہیں میں مر چکا ہوں بس مجھے اللہ میری موت سان ہے میں مر جاؤں ان لوگوں نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا ہے ظلم کر کے بھی آئے لوگ کرامج بیٹھے پولیس ہی نہیں پوچھے کون بندہ ہے جڑا ہے کیا کہ ٹھوڑوں نہیں زینا پیا کون بندہ ہے اتنا پاورالہ جڑا میری بچی تک نہیں اگر ٹھوڑوں نہیں زینا پولیس کی نہیں ٹھوڑوں نہیں دکھا رہے ہیں میرے اچھا آپ نے تھوڑی دل پہلے بتایا تھا کہ آپ کو کسی عورت کا فون آیا تھا کہ آپ کی بچی گھر پہنچی ہے یا نہیں پہنچی وہ کیا معاملہ تھا وہ اس سے کڑی ہے وہ کڑی انوالی پہ جو نگر نایا جس نے یہ فون مجھے کیا تھا وہ اس نے کال کیا امراضل جن جمل دن میرے بچی کی نو بچی دسہ منٹہ اور پھر اس کال کی تھی یا رہا ہم اس طرح کال ہم اس بچی نہیں لگیا جس نے بابجود ہے مجرم پکوڑ کے کھڑے پولیس مجھے تلائی نہیں ملی بار و بار زمانتہ کرا کے اگلے کار چلے کے جیل مجھے یہی کو نہیں اینا فراد کی تلائی میرے پولیس آلیاں بار و بار زمانتہ کار کر کے اگلے کار بیٹھے مجھے پتہ ہی کو نہیں یہاں میرے مجرم آج نے جلہ میگے آخری تاریکہوں پتہ لگا میں گیاں سے جا جگہ میں رویاں پٹیاں جا جگہ میں کہا میری بچی گئی تو میرے نا زیادتی نہ کرو زمانتہ نہ کنو نا نے جا صاحب نے وکیل نے آکھے تم نواز پیسے ان سے مانگ رہے میں کہ کون آنا پیسے مانگ رہے مجھے پتہ ہی نہیں پیسے کا مجھے بکیل صاحب نے بات کر کے مجھے توکھے پہ دے کے انہوں نے گیل کی تارا تھا میں کہا میں پیسے کوئی بھی ان کی دی تانز مانوں سے نید یہ اسی چکر دیتا نہیں جب مجرم آئے سے مہمدہیاں کہتے ہیں مجھے کیوں نہیں انہیں تلاح دیا کوئی تلاح نہیں دیا سب چکر دینے رہیں چکر دینے رہیں چکر آئی نو منہیں ملکتور کے بچی کی مر گئی قتل ہو گئی کدھر گئی کیوں نہیں پلیس چاہے گھوڑ لے لی ایک کینٹے نے ادنے اندر اندر بچی تھانے گھوڑ لے بچہ آرہا تھا جیتا ہے میری بچی ہے پولیس کی پتہ ہے انہاں کی بھی پتہ ہے پیشنیاں کی بھی پارٹی کی بھی جیتا ہے رکھی انہیں بچی میری ندانی آن پاڑی مندرزنی جنی میڈومی اوی انوال بیچی وہ سے انہی رشتداری جس سے بچیاں پڑھنی رہی ہیں انہیں ویڈی اکثر ہی نگر сکول پڑھ رہا ہونے میری بچی پس اس کوٹاکے مزرسے پر چنینی آٹا ڈاڑے پڑھ رہی آٹھا ڈاڑے کار آئی اٹھا ڈاڑے کار آئی tázہاں ڈاڈاڑا ہی مازری کی پتہ ہے اسنے نمر دیکھ ہے اس کی بلو آرو فار کی تسکاہ انہاں نمرہ پر میری بچی گئی کھگئی نہیں میری بچی پیسہ کو انہی کھڑی پانچ سو رویارا سکرایا ماب جوڑی یہ لیا پولیس کی پتہ ہے اس ویشادت دیتی بھائی اسو بچی لیا کہ سنجانی ٹکسے لشٹاپ اور کھلتی کوئی عورت آئی کچھ جس نہ بھی آئی نال کنکے چلی گی ایک ایک عورت آئی ٹکسل ہے پڑی ملے وجہ رہنی اس نے نائے شلدتے لی شفیدی تیہی ہے اس کی سب کچھ پتایا کتے یہ لہبا کتے نہیں اور استدار ہی میری میں اس کل آپین طور پوچھا میں کہا تم آئیے دس منہوں میں تیرا نہ کسے کہ نہ کہنا پولیس سے لگئی میں بار او بار ڈیک پہنچا سنسا تھی اس نیزہ سے آج دن تک پولیس کے لیے کال آئی اے رضا سلیم صاحب میرے نال حضرو بھی گیا اس کال کی تھی مڑ گئے مکور گئے پہلے دسیاں ساریاں گلانس ہیں گی بعد ایک کسی بندی نے پریشر پیاج لیا تو مکور گئے سکے میں پتہ ہی کن چوی تاریخ دس میں نے چار تاریخ میری بچی گئی چوی تاریخ ماتمہ آیا تکسل ہے عزرونیاں گڑیاں آئی ہیں انہیں آکھیں لہبا نائنی بچی ہے اسا نگرائی ہیں اس نے نام پیو آیا نام آئی اس نے نکاہ ٹھیک ہے یہ نہیں اے سوننی سے بھی اے سیسو گل چاہیے شلدتے جو ان کے بائیس کی قران دیتا جیرے گل کا شایعہ نہ کریں اس تکسلی عورت جس نے ناکرم جانا موڑی اٹھا تو چلیتیوں گل سنگ جانی ہے سنگ جانی ہو ساں کی جلے گال ملی اس نے کار سا چلے گئے ہیں رشتہ دار سی یہ راہ لاسٹ ہے اس راہ سنگ کوئی بھی نہیں لایا نمکور کی کوئی بندہ ایسا ہے اس پر پہ آجاب اس بندے نے گل کی تھی اس بندے کی ڈکیا رہ گئے گئے گل کے دار کی تھی کہ سوئی نالہ ساں مارا رہا ساں ساں سوئی مارا رہا رہا ساں ساراں کا یہ گیم ہی پوری بندیاں نہیں رشتہ کرانی دینی کرنی ہے اس وقت ڈی ایس پی گولڑا ہے انہوں نے آپ کے کیا مدد کی ابھی تک میرے تک ابھی تک کوئی مدد نہیں کیا میری نہ اس بی کیا سندارے کیا ابھی تک کوئی اس بی میرا کوئی تحفظ نہیں کیا تحفظ کرنا بچی آ رہی ہوئے تحفظ کی تا ہی نہیں اس بی کیا سختی نہ کر رہا ہے بچی ایک کنٹینے اندر رہا ہونی برامو تو نہیں اس تاکے کس رہا کر ساں بار میرے سار نہیں میرے کوئی پیسہ نہیں غریب آدمی ہیں ٹکسی ڈرابر لوڑنا رہے ہیں تم بھی پتہ لگنا رہے ہیں فلانے 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 بندیاں نے اکی تا گیم کی تھی میرے یہ جو لڑکی ہے اس کا باپ کیا نام اس کا سعید سعید نام آستی ہے جو لڑکی کا نگر نگر نہ آیا اپیار کٹی اس نے نا ہے نگوا نا پرچا مکر آیا نگو گوڑے تھانے بیٹ چھوڑ دیتا ہوں تشویش کی تھی نہیں نہیں تشویش تو میرے سامنے ہوا ہے بندہ بیٹھا ماران تو پتہ لگا ہے رہا تشویش ہوں نہیں بھی باروں باری چھوڑ دیتا نہیں بیٹی ملی نہیں تھی چھوڑ دیا اور جبکہ ترکہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب تک ملزمان سے برامدگی نہ ہو وہ تفتیش مکمل نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ جڈیشل ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کی زمانتیں ہوتی ہیں یہ یہاں پر بہت بڑی ایک ڈرابیک ہے کہ ملزمان کو فیدہ دیتے ہوئے ان کو چھوڑ دیا جبکہ مدعی ابھی بھی دربدر ہیں اپنی بیٹی کے لیے رو رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں غریب آدمی ہوں ٹیکسی ڈرائیور ہوں میرے پاس بھی اگر پیسے ہوتے یا میرے سورس ہوتے تو میری بیٹی آج مجھ کو مل جاتی لیکن مجھے یہ بھی پتا نہیں یہ کہنا ہے محمد نواز صاحب کا کہ میری بیٹی زندہ ہے یا وہ اس کو مار دیا گیا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ حقیقت جو ہے وہ میرے سامنے آنی چاہیے کہ میری بیٹی کہاں ہے عالی حکام اس وقت جو اسلام آئی جی ہیں وہ اور ریاست مدینہ کے والی جو ہیں عزیر اعظم عمران خان ان سے یہ اپیل کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ میری بچی کو بازیاب کر آیا جائے اس ریاست مدینہ میں غریب بھی بستے ہیں اور ان غریبوں کا بھی حق ہے ان کے بھی وہی حقوق ہیں جو آئین پاکستان کے مطابق ہر ایک باشاور شہری کے ہیں ناظرین یہ آج کی روداد تھی جو محمد نواز صاحب بتا رہے تھے اسی کے ساتھ شہر اقتدار سے ایم ایم نیوز کے ساتھ سید محمد یاسم حاشمی کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ آپ کا نگے بان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ